بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب چٹخارہ یوٹیوب سے میں ہوں عزمان چودری فرنس آج میں آپ کے لئے توا پیزا کی بہت ہی شاندار ایسپی لے کے آئی ہوں تو آئیے سب سے پہلے ہم نے ادھر ہاف کپ نیم گرم پانی لیا ہے اور اس میں ہم یہ ایسٹ شامل کریں گے ایسٹ آپ کو بیکری سے آسانی سے مل جائے گا تو ادھر ایک وان ٹیور سپون بھر کے ہم اس میں شامل کریں ویسے تو یہ دو میں شامل کرتے ہیں لیکن ایسے ہمیں پہلے پتا چل جائے گا کہ یہ ہماری اس سے دو رائز ہو گئی یا نہیں تو وان ٹیور سپون چیمین ہم نے ایڈ کیا اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے سائیڈ پہ رکھتیں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ ویل انگ گوڈ ہے یا نہیں اس در ایک پیارے سے باؤل میں ڈائی کپ میدہ میں لے رہی ہوں تقریباً ٹیم سو گرام اور اس سے ہم آج تین پیزاز بنائیں گے تو آپ نے میرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے تو ڈائی کپ میں نے میدہ لیا ہے جو میں نے پہلے سے صاف کر کے رکھا ہوا تھا اور فرینز یہ دیکھیں ہماری اس جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے اس سے ہماری ڈو بہت اچھے طریقے سے رائز ہوگی اسے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب دو ٹیبس پون بر کے ادھر کوکنگ آئل جائے گا اسے سوفٹ کرنے کے لیے ڈو کو ہماری بریڈ کو پیزا بریڈ کو سوفٹ کرنے کے لیے دو ٹیبس پون اس میں ہم شامل کریں گے اور دو ٹیبس پون ہی دہی اس میں ہم شامل کریں گے یہ ڈو کو رائز کرنے کے لیے اور سوفٹ نیس کے لیے بہت ضروری ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے پہلے چمچ سے پھر ہاتھوں سے ہم اسے گون لیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم اسے ہاتھوں سے گون لیں اور ادھر اس کو مکس کرنے کے لیے اور نرم کرنے کے لیے میں نے ایک کپ نیم گرم ملک لیا ہے فرینڈز ملک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہماری پیزا بریڈ بہت سوفٹ ہوتی ہے اس میں سوفٹنس آتی ہے اور نیم گرم پانی آپ نے نینا یہ ادھر ڈو میں نے گون لیا ہے تیار کر لیا ہے تو اب ایک باؤل میں ہم کوکنگ آئل لگائیں گے چاروں طرف اسے گریسنگ کریں گے کوکنگ آئل سے اچھی طرح سے اور اس میں اب وہ ڈو جو ہے وہ ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی کوکنگ آئل لگا دیں گے تاکہ یہ سائیڈوں پر نہ لگے اور اسے ایک گھنٹہ کے لیے ہم سٹے پہ رکھیں گے اگر سردی ہے تو دو گھنٹہ سٹے دے سکتے ہیں آپ اور گرمی میں ایک گھنٹہ ہی کافی ہوگا عام نارمل روم ٹمپریچر پہ آپ کچھن میں رکھتے ہیں سب سے بیسٹ ہوگا اب ادھر چار سو گرام بون لیس ٹرکن میں نے لیا ہے ایک ترتیب سے ہم اسے کاٹ لیں گے اور اس میں اب کچھ مسالے جائیں گے ادھر ون ٹیبل سپون سویا سوس ڈالا میں نے اور ون ٹیبل سپون ہی ادھر سرکا جائے گا اور فلیور کو بڑھانے کے لیے ون ٹیبل سپون ادھر ہم چلی سوس ڈالا کریں گے اور ون ٹی سپون ادھر تکہ مسالہ جائے گا اور جناب یہ ون فورت نمک اس میں شامل کریں گے کیونکہ پہلے ڈو میں ڈالا ہوا ہے نمک ہم نے اور تکہ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اور یہ ون ٹی سپون ادھر اوریگن ہو جائے گا یہ اٹالین ہر بے فرینڈز اور یہ بیکری سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور خوبصورتی کے لیے ہم نے زردہ کلر ادھر شامل کیا ہے ون ٹی سپون اس سے جو ہے وہ ہمارے چکن کا ہماری ریسپی کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا یہ دیکھیں جائے اسے اب ہم کچھ دیر کے لیے نیرینیٹ کرتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے اور اتنی دیر میں ہم پیزا سوس گھر میں تیار کریں گے فرینڈز ہاف ٹی سپون ادھر کشک دنیا پاودر ہے اور ون ٹی سپون ادھر ہاف ٹی سپون اور اگر میں میں نے اس میں ڈالا ہے تو اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور یہ دیکھیں منٹوں میں یہ ہماری جو ہے پیزا سوس ہے یہ گھر میں تیار ہو گیا مارکٹ سے بہت اچھا بہت سستا اور اب ہم یہ خوبصورت سے پیام میں تقریباً تیم سے چاٹے بس پون کٹنگ آئے لیں گے جس میں ہم چکن کو پکائیں گے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اب جو چکن ہم نے مارینٹ کر کے رکھا ہوا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے آئی فلیم پر پکائیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے فلیم کو آئی کر دیں گے اور اسے اچھے سے ہم ادھر پکائیں گے اور اب اس میں میں ون ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیز شامل کر رہی ہوں اور اسے اب لو فلیم پر ہم نے تین سے چار منٹ تک اگر لیسن ادھرک کی بھنائی نہ ہو تو اس کی سمیل جو ہے وہ نہیں جاتی اور ہائی فلیم ادھر بلکل نہیں کرنا تو یہ دیکھیں ادھر لیسن کی پکائی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے اس کے اوپر ڈکن دے دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے تقریباً آٹھ منٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پر سٹیم پر رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں جو ادھر آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یقین کریں اتنی پیاری کشبو آ رہی ہے کہ سبحان اللہ اور یہ ہمارا چکن جو ہے بہت ہی سوفٹ بھی ہو چکا ہے اب یہ ڈو جو ہم نے میری نٹ کر کے یہ رکھی ہوئی تھی ادھر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کے تین پارٹ بنا لیں گے تین حصے یعنی کہ تین پیڑے بنایں گے ہم اس کے یہ ایک بڑا سارا پیڑا میں لے رہی ہوں پیزا کے لیے فرس پیزا کے لیے تو یہ دیکھیں جی اب ہم اسے اچھی طرح سے بیلن کی مدد سے اس کی روٹی بنا لیں گے یہ آسانی سے ہو جائے گی آپ ہاں سے بھی روٹی بنا سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں اس میں تو یہ دیکھیں جی اس کی اچھی طرح سے ہم نے روٹی بنا لی ہے اور اب ہم اسے ایک فرائی پین میں تھوڑے سے آئل سے اس کی گریسنگ کریں گے اور یہ دیکھیں گریسنگ ہو چکی تقریبا اور اب ہم اس نے یہ پیزا بریٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے رکھتے ہیں گے اوپر اور اس کو پیزا بریٹ کو ہم شیپ دیں گے جو عام طور پر ہمارے ہاں پیزا کو شیپ دی جاتی ہے فرنز یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کنارے ہم تھوڑے سے اونچے رکھتے ہیں اس لیے تاکہ جو چیز ہم اوپر لگاتے ہیں وہ باہر نہ گرے اور اس سے پھر جلنے کی سمیل آنے لگتی ہے اس لیے یہ ہم اس کی دیوار سی بناتے ہیں اور اب ہم ایک کانٹے کی مندل سے اس میں نشان لگا لیں گے تاکہ جو ہم نے میٹیریل اوپر رکھنا ہے وہ اچھی طرح سے ہماری چیز جو ہے اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو اب ہم اس میں پیزا سوچ جو ہم نے گھر میں تیار کیا تھا وہ لگا دیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورتی آ رہی ہے اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ لگ جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تو یہ میرے پاس ہے موزریلا چیز یہ میں اس میں جو علوموں والا کٹر ہوتا ہے اس سے میں نے بڑی بڑی اسے کٹنگ کیا ہے مطلب اسے کش کیا ہے اور یہ ہے چیڈر چیز تو فرینڈز یہ بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے اس کی مہنے کٹنگ بھی اسے بھی ویسے ہی کش کیا ہے کیونکہ اس میں میری ڈیٹ تو ہو ہی جانا ہے تو جیسے مرضی آپ اس کی کٹنگ کر لیں تو یہ آسانی سے گھر میں ابھی دو کلو دوٹ سے یہ تین پیزاز کے لیے موزریلا چیز بھی بن جائے گی اور چیڈر چیز بنانا تو بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی میں میں آپ اپنے چینل پر دوں گی اور اب ہم اس کی خوبصورتی کے لیے کوئی کام کریں گے تو یہ ادھر شملہ مرچ ہے میرے پاس تقریباً ایک جیسی کٹنگ کی ہوئی یہ دیکھیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں لگانی ہے تو فرینڈز خوبصورتی کا خاص کیا رکھا کریں تاکہ پتا چلے جناب کہ آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے اب یہ پیاز بھی ہم ویسے ادھر اس میں شامل کریں گے بلکل ترتیب کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اب جو چکن ہم نے تیار کیا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے بلکل ایک ترتیب سے یہ دیکھیں تاکہ خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آئے یہ دیکھیں جی تو فرینڈز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ میرے پاس اوری کے نو ہے یہ میں اس کے اوپر ہوتی ہے وہ اوریگنوں کی ہوتی ہے اس کے بغیر پیزا کی خوشبو نہیں آتی جو مین خوشبو ہوتی ہے اس کی اب یہ دیکھیں ہم نے توا کے اوپر اس پین کو رکھ دیا ہے اور دو منٹ تک ہم نے اسے ہائی فلیم پر پکایا ہے اس کے بعد تقریباً آٹھ منٹ بعد اب ہم اس پہ کوکنگ آہ لگا رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے کرنچی سا بن جائے تو تقریباً پندرہ منٹ ادھر لگیں گے اسے پکنے میں ادھر تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ الحمدللہ مرا پیزا بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے بھی روٹی بلکل نہیں جلی ہماری بریڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو فرینڈز میری ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب ہم پیزا کٹر کی مدد سے اس کی کٹنگ کریں گے آپ کے پاس چھوڑی ہے تو آپ اس سے اس کی کٹنگ کر لیں ڈیزرٹ میٹر تو یہ آسانی سے چھوڑی کے ساتھ بھی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ تھینکس فار واشنگ